بہاولپور کے چیڑیا گھر میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر چوبیس پچیس سالہ بلاول کی آدھ کھائی ہوئی جو ہے لاش برامد ہوئی تھی جس کے بارے میں یہ انکشاف کیا جارہا تھا کہ یہ شخص کیونکہ پنجلے بہت زیادہ ہائٹ تھی کہ اس کے اندر کیسے گیا ہے رات کا یہ ٹائم ہے کہ اس کو کسی نے گرائے نہیں بہت سارے سوال جنم لے رہے تھے ابتدائی ریپورٹ بھی جس طرح کی سوال کھڑے کر چکی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ر مگر اب اس کی جو ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس نے تمام خدشات کو مزید تقویت دی ہے اور یہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس لگ رہا ہے اس سے پہلے بتاؤں کہ اس کی موت پوسٹ مارٹم کے مطابق کس طرح واقع ہوئی اس سے پہلے اس پر کس طرح کا بطرین تشدد کیا گیا ہے کہاں کہاں جسم پر جو ہے چوٹ کے نشان تھے اور سر کو کس طرح ڈیمیج کیا گیا تھا اس سب پر بات کرنے سے پہلے کوئیس کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسک سکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ہو شیئر کرنا نہ بھائیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلاول جو کہ لاہور ٹاؤنشپ کا رہائشی تھا جس کے بارے میں شروع میں یہ کہا جا رہا تھا یہ نشائی تھا بہت زیادہ نشا کرتا تھا لیکن والدین کی طرف سے موقف اپنایا گیا تھا بھئی وہ نشا ضرور کرتا تھا لیکن اس قدر نشائی نہیں تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر چلنا سکے جس طرح عموماً نشائی نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اچھا خاصہ میں لوگ کاروبار کر رہا تھا کام شام کرتا تھا اس پوزیشن میں وہ شخص تھا لیکن وہ تین چار روز پہلے جو ہے اپنے دو دوستوں کے ساتھ گھر سے جاتا ہے سہر کے لیے گھر والوں سے کچھ پیسے بھی لے کر جاتا ہے جس کے تین روز بعد جو ہے بلاول کی جو ہے لاش بہار پر چیڑیا گھر کے اس پنجرے سے ملتی ہے جس میں بنگالی پانچ شیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پنجرے اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہے مطلب اس میں جو ہے چڑھ نہیں سکتا بغیر سیڈی لگائے تو اس وقت جو ڈی سیو صاحب تھے انہوں نے ابتدائی ریپورٹ میں یہ کہا کہ بھئی یہاں پر ایک سیڈی پڑی تھی ساتھ ایک کمرہ ہے تو ممکنہ طور پر وہ لوہے کی سیڈی اس سے لگا کر اس کے اندر پھلان گئے ہیں پھر انتہائی بےہودہ سی باتیں یہ بھی کی گئی کہ وہ تو بھئی شیر چوری کرنے آیا تھا پھر اس کے بعد اور انتہائی باتیں گھٹیا باتیں یہ کی گئی کہ وہ تو شیر کے بچوں کو چ جرانے آیا تھا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ تو نشے کا عادی تھا وہ شاید پچھلی دیوار پلان کریا پھر دربار کے راستے جو اس کو لگتا ہے کہ وہاں سے یہ آ گیا ہے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے ہونے کے باوجود صرف دو اون ہیں اور ان دو میں بھی جو کہ انہی پنجروں کے اوپر ایک اس شہرنے کے پنجروں کے اوپر جس میں بچے ہیں اور پانچ بنگالی شہروں کے پنجروں کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے لیکن اس کے گھرنے کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی سوال جنہ میں لے رہے تھے کہ بھئی ایک نوجوان شخص ہے جو کہ پنجرے میں چلیں پھلانگے ہیں شہروں کو چوری کرنے کے لیے لیکن اس کی چیخ و پکار تو کسی نے سنی ہوگی اب جو تحقیقات پوسٹ مارٹر میں آئی ہیں وہ آپ کے سن کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ تقریباً پندرہ منٹ تک موز سے پہلے مطلب یہ ہے پندرہ منٹ تک زندہ رہا ہے اس پندرہ منٹ میں ظاہر سی بات ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے چیخ و پکار کی ہوگی کتنی ب پتہ نہیں کتنے چیخ و پکار اس نے سلاکھوں میں جا جا کے بجا ہوگا شہر سے بچنے کے لیے اگر اس کو زندہ وہاں پر پھینکا گیا تھا تو پندرہ منٹ اس کو ملے ہیں اچھا اس دوران جو ہے میں زندہ اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی ریپورٹ میں یہاں تک کہا گیا تھا فرانزک والوں کی طرف سے کہ شخص نے خود کو بچانے کے لیے جو کوشش کی پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے اور اس کی سلاکھوں کے اوپر اس کے خون کے نشان تھے ہاتھوں کے نشان تھے جیسے کہ نہ خون گاڑ کر جو ہے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اوپر کسی طرح پہنچ جائے تو اس طرح کی نشان پائے گئے تھے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص زندہ تھا اس وقت برحال پوچمارٹم کے مطابق اس شخص کے جسم میں تقریباً دس سے پندرہ جگہ پر چھوٹے بڑے زکم ہیں سر کی بیک سائیڈ پر اچھا خاصا گہرا نشان ہے جس سے مطلب کہ ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہوئی لیکن اس سے یہ واضح ہے کہ اس کو بہت زیادہ یا تو وہ گرنے کی وجہ سے اس کی جو ا اتنی شدید چوٹ آئی ہے اور وہ الٹا گی رہا ہے یا پھر جیسے بتایا جا رہا تھا پیچھلی اس میں جو ہے کہ اس کے گاڑ کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہوا تھا تو ہو شکت ہے ممکن ہے طور پر وہ راد والی بات جو ہے انہی شاہد کہہ رہے ہیں جو وہاں کے ریپورٹر ریپورٹ کر رہے تھے بہاولپور کے کہ بھئی اس کو جو ہے کوئی راد مارا گیا تھا سر کے پیچھے تو یہاں پر یہ بات سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے دوسری طرف پوسٹ مارٹم ریپ ریپورٹنے سے ہوئی ہے اس سے یہ بھی ممکنہ طور پر یا تو وہ جس طرح ہم نے پہلے ریپورٹ کیا کہ شیر نے اس کا پہلے گلہ دبوچہ تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو این ممکن ہے یا تو شیر نے گلہ دبوچنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی یا پھر اس کو جو ہے کسی عام بندے نے کیونکہ ظاہرچی بات ہے کہ حالت وہ نہیں ہے اس کی کہ وہاں پر کوئی انگلیوں کے نشان آپ کو مل سکے تقریبا جسم کے حالت اگر آپ دیکھیں تو آپ کے رونکٹے کڑے ہو جائیں صرف ہڈیوں کا پنجرہ بچا ہوئے باقی اس میں کچھ بھی نہیں تھا یا سر بچا ہوا تھا یا ایک بازو جس سے اس کی پہچان ہوئی کپڑوں سے اور باقی چیزوں سے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے دم گھٹنے سے ہوئے اس دم گھٹنے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ منٹ تک جو ہے وہ شک سندہ رہا ہے اب اس کو یا تو نیم مردہ حالت میں پنجرے کے اندر پھینکا گیا ہے یا پھر وہ مطلب شیر کے وجہ سے اس کو جو ہے گردن دبوچنے کی وجہ سے ہی پندر منٹ اس کو لگے ہیں کہ وہ اپنی جان سے گیا مزید انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس کی جسم پہ جہاں دس سے پندر چھوٹے بڑے زخم ہیں وہیں پر کوئی بھی ہڈی ٹوٹنے کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب کہ ہڈییں تقریب ساری جو ہے سلامت ہیں دائیں سائیڈ کا جو ہے پورا حصہ بازو سمیت جو ہے اس کا ہنٹیوں کا دانچہ بن چکا تھا اور وہ بالکل نکارہ ہو چکی تھی مطلب ابھی تک جو ابتدائی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس میں تو یہ سارا کچھ آ گیا مکہ لیک لیکن ابتدائی ریپورٹ میں جو کچھ تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر بتایا گیا تھا یہ پنجرے میں سے باہر اس نے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ نکام رہا اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھا ابھی انکوائری ریپورٹ اور فرانسک ریپورٹ آنی ہے وہ جیسے ہی آئے گی اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آپ لوگوں کے سارے واقعے پر کہہ کہنا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے کہ وہ جو دو دوست تھے جو ابھی تک لا پتہ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چا طرح کے وہ کون تھے جن کے ساتھ یہ نکلا تھا اور یہ گاڑ انہوں نے مل کر اس شخص پر تشدد کیا ہے اس کو زندہ کو جا ہے اس کے اندر پھینکا ہے یا پھر یہ کسی طرح سے خود اس پنجرے تک چلا گیا جو کہ عقل نہیں مانتی آپ سب کا اس چیز پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور تھے